اسلام علیکم ویوز پروپرٹی منیجمنٹ سرویسز کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید میرا نام فضیل و رحمان ہے ایم دس سی ای او آف پروپرٹی منیجمنٹ سرویسز ویوز آج ہم جس ٹاپک کے اوپر ڈسکیشن کرنے جا رہے ہیں اس ٹاپک کا نام ہے زندگی میں صرف ایک بار پروپرٹی آپ زندگی میں صرف ایک بار خریدتے ہیں چاہے وہ آپ کا گھر ہو یا چاہے آپ کی پروپرٹی ہو فردر انویسٹمنٹس آپ کرتے رہتے ہیں لنگر آن کر کے بعد میں اپنی زندگی میں بہت دفعہ آپ انویسٹمنٹ پلوٹس وغیرہ لیتے ہیں مگر وہ جگہ جہاں پہ آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں یا بنا ہوا گھر لینا چاہتے ہیں یا پلوٹ دے کے وہاں پہ آپ رہنا چاہتے ہیں وہ زندگی میں صرف ایک بار آپ نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے آج میں آپ کے ساتھ دس پوائنٹس ایسے ڈسکس کروں گا جو زندگی میں ایک بار پروپرٹی جہاں پہ آپ نے اپنا گھر بنانا ہے یا آپ اپنے فیوچر میں رہنا چاہتے ہیں ان پوائنٹس کو دس پوائنٹس کو ضرور مدنظر رکھئے گا تاکہ آپ کا زندگی کے یہ ایک بار کا جو فیصلہ ہے یہ ایک احسن طریقے سے ہو اور آنے والے فیوچر کے لیے آپ کے لیے یہ چیزیں فائدہ مند ہو اپنا گھر کہاں پہ لوں جب آپ اپنے گھر کو لینے کے لیے خریدتے ہیں سوچتے ہیں یا اپنا پلوٹ جہاں پہ آپ اپنا گھر بنانا چاہتے ہیں تو بہت سے سوالات آتے ہیں کہ اپنا گھر مجھے کہاں پہ لینا چاہیے یا گھر بنانے کے لیے جو مجھے فیوچر میں پلوٹ چاہیے اس کو میں کہاں پہ لوں دورندیشی سے سوچیں کوشش کریں کہ دورندیشی آپ کے اندر ہو آپ نے جو بھی آج فیصلہ کرنا ہے یہ فیصلہ آپ کا آج کا نہیں ہے یہ آنے والے بیس سال کے لیے اور یہ فیصلہ آپ کا اس طرح نہیں ہے جس کو آپ ریڈو کر سکتے ہیں لائف کے اندر آپ یہ فیصلہ اگر اچھے طریقے سے لے لیں گے تو اس کے سمرات آپ کے آنے والے دس بیس سال میں آپ کی فیملی اور آپ کی پوری نسل دیکھے گی اردگرد کے لوگوں کو دیکھیں جہاں پہ آپ اپنی پروپرٹی لے رہے ہیں یا اپنا گھر لے رہے ہیں تو اردگرد کی کمیونٹی کو آپ ضرور چیک کریں کیونکہ کمیونٹی نہیں بدلی جا سکتی آپ اپنے گھر کا سٹرکچر بدل سکتے ہیں آپ سب کچھ بدل سکتے ہیں دیفینیٹلی آپ نے اردگرد جہاں پہ سوشل ہمارا باؤنڈریز وہاں پہ کیا ہوں گی کس طرح کے لوگ ہیں اردگرد رہتے ہیں یہ چیزیں آپ نے پہلے ڈیسائیڈ کرنی ہیں جب آپ پروپرٹی کو لینے کے لیے سوچ رہے ہیں اپنے بچوں کا مستقبل ضرور سوچیں کہ بچوں کا مستقبل کیا ہوگا یہاں پہ کیا اردگرد کے لوگ جو ہیں وہ سکسیسفول ہیں یا وہاں پہ کچھ اس طرح کے لوگ ہیں کہ جہاں پہ آپ کے بچوں کے لیے ایک برا امپیکٹ آ سکتا ہے ایک سوشلزم جو ہے وہ آپ کو اچھے طریقے سے نہیں ملے گا آپ اپنی قیمت کا فیصلہ بھی کر لیں کیونکہ قیمت کا فیصلہ آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے اپنی پاکٹ کو دیکھنا ہے اگر آپ کے پاس بہت بڑی انویسمنٹ ہے تو پھر تو آپ کے لیے ملٹیپل آپشنز ہے مگر انویسمنٹ آپ کے پاس اگر شارٹ ہے تو پھر اس کے اندر آپ نے قیمت کا متین کرنا ہے اور قیمت کو متین کرنے کے بعد اچھے ایریز کے اندر آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اپنی انویسمنٹ کو کیا جائے پانچ سال بعد کیا ہوگا دس سال بعد کیا ہوگا یہ آپ نے ضرور سوچنا ہے کہ میں جو جگہ یا جو گھر لے رہا ہوں پانچ سال کے بعد جب میرے بچے بڑے ہوں گے یا دس سال کے بعد جب بچے بڑے ہوں گے تو مجھے ان جگہوں پہ مجھے اس گھر کے اندر کیا کیا کمیاں ہو سکتی ہیں یا میں کس طرح اس کو ایکسٹینڈ کروں گا کچھ اور کمرے بنا لیں گے آپ اس گھر کے اندر کیا پوسیبلیٹی ہے کیا آپ اس گھر کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں کیا وہ گھر وہیں پہ ہی لیمٹیڈ رہے گا یا آنے والے وقت میں جب آپ کے بچے بڑے ہوں گے تو اس گھر کو آپ کس طرح یوٹلائز کر سکتے ہیں یہ آج ہی فورسی کر لیں کیونکہ فیصلہ بار بار نہیں آپ سے ہونا پاکستان کے اندر مشکل یہ ہے کہ انسان ایک دفعہ گھر لے لے تو دوسری دفعہ اس گھر کو ری چینج کر رہے میں یا اس کو بدلنے میں کافی ٹائم لگتا ہے کافی زیادہ ریسورسز اور پیسہ لگتا ہے تو اس لیے پہلا ہی فیصلہ آپ کا اگر اچھا ہو جائے ویورس تو اس کے اوپر آپ کو کل کو پشمندگی نہیں ہوتی اس کے اندر ایک اور معاملہ آتا ہے جو فیوچر میں آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کا گھر جو ہے وہ چھوٹا ہو گیا یا پہلے ہی آپ نے جو گھر لیا وہ پانچ مرلے کی کوشش کیا کہ میں پانچ مرلے کے گھر لے لوں اپنے آپ کو ٹارگٹ سیٹ کریں کوشش کریں کہ جب آپ زمین لے رہے ہیں تو ڈبل سٹوری پانچ مرلے کے مکمل بنانے کی بجائے آپ آٹھ مرلہ دس مرلہ پریفر کریں چاہے اس کے اوپر آپ سنگل سٹوری بنا لیں کم پیسے لگا لیں دیکھیں گھر بڑے زندگی میں بڑی مشکل سے بنتا ہے یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے تو اگر آپ کے پاس جگہ کم ہے آج آپ کے پاس ایک کروڑ پر آپ پانچ مرلے کا بڑا فل فلیج گھر بنا سکتے ہیں مگر آپ کے پاس اگر آپ نے دس مرلے کا پلوٹ لے لیا اور سنگل سٹوری بنا کے آپ بیٹھ گئے ہیں اور بعد میں فیوچر میں آپ اس کو ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں تو زمین آپ کے پاس بڑی ہے آپ یہ فیصلہ بہت اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں تو یہ ضرورت ذہن میں چیز رکھنی ہے کہ آنے والے وقت میں آپ کے لیے یہ گھر چھوٹا نہ ہو جائے اس کے بعد سب سے بڑا جو ایشو آتا ہے کہ جو لوگ موف کرتے ہیں نیولی بلڈ ہاؤزز میں یا نیو کمیونٹیز میں جاتے ہیں کہ اپنے ابائی گھر کا کیا کیا جائے جو گھر آپ کا جہاں پہ آپ بلے بڑے آپ کے ماں باپ رہتے ہیں ماں باپ کو آپ اپنے ساتھ لے آئیں گے یا وہ ابائی گھر میں رہتے ہیں تو یہ بھی بڑا وائز فیصلہ ہوتا ہے جس کو کرنا ہوتا ہے سپیشلی جب شہر کو آپ نے بدلنا ہے تو یہ چیزیں آپ کے ذہن میں ضرور ہونی چاہیے کہ آپ نے اپنے ابائی گھر کے بارے میں بھی فیصلہ کرنا ہے کہ وہاں پہ آپ اس کو کس طرح یوٹیلائز کریں گے کیونکہ وہ گھر آپ کا بلکل ایک وہ آپ نے کھنڈر کی طرح نہیں چھوڑنا آپ نے اس کو بھی کوئی نہ کوئی اپنی ایکٹیوٹی کے اندر لے کر آنا ہے یہ وہ چند پوائنٹ ہیں جو زندگی میں آپ کو سوچنے پڑتے ہیں جب آپ اپنا گھر بناتے ہیں یا گھر کے لیے پلوٹ لیتے ہیں انویسٹمنٹس آپ جتنی مرضی کریں جب مرضی کریں وہ اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہوتا مین ایشو ہوتا ہے کہ میں نے جہاں پہ گھر بنانا ہے یا میں نے جہاں پہ گھر بنانے کے لیے پلوٹ لینا ہے تو یہ چند چیدہ چیدہ پوائنٹس تھے جو میں نے آپ کے ساتھ ڈسکس کی ہیں یہ آپ نے اپنے ذہن میں ضرور رکھنے ہے تاکہ آپ کا جو بھی فیصلہ ہو وہ بہتر ہو اور آنے والے وقت کے حساب سے وہ دور اندیش فیصلہ بھی ہو یہ نہ ہو کہ دو یا چار سال کے بعد آپ کو اپنے فیصلوں میں یا جلد بازی کا کوئی فیصلہ یا اس وقت آپ نے کوئی آسان فیصلہ تو کر لیا جو آپ کے لیے اس وقت آسانی تھی مگر آنے والے وقت میں آپ کے لیے وہ مشکل بن سکتی ہے تو بھی اوز امید کرتا ہوں کہ میں آپ کو کچھ جو میری ٹیپس ہیں جو میری زندگی کے ایک ایک ایکسپیرینس تھا ریل سٹیٹ کے اندر جو میں لوگوں سے سنتا رہا لوگوں کے ساتھ ڈسکیشنز ہوتی رہی وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں تو زندگی میں ایک بار آپ نے اپنا یہ کام کرنا ہے اپنے گھر کے لیے جہاں پہ آپ نے رہنا ہے بنا ہوا گھر یا پلوٹ لینا ہے تو اس کے لیے وائز فیصلہ کریں وائز ڈسیئنس لیں اور یہ جو ٹیپس میں نے آپ کو بتائی ہیں ان کو ضرور مد نظر رکھئے گا تاکہ آپ کو آنے والی زندگی میں بہت سی پریشانیوں سے بچا جا سکے اگر ویڈیو پسند آئے تو ضرور سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو ویڈیو کو شیئر کریں فیملی اور فرینڈز میں شیئر کریں اور کومنٹس ضرور دیجئے گا آپ کے کومنٹس ہمارے لیے بہت اہم ہیں تاکہ ہم آپ کے لیے اسی طرح کی متعلقہ انفرمیشن پروپرٹی کے حوالے سے ہمارا جو چینل ہے وہ پروپرٹی سے ریلیٹڈ ہے پروپرٹی کے حوالے سے ہم آپ کے ساتھ انفرمیشنز پیور شیئر کرتے رہیں جو کہ آپ کے لیے آپ کی آنے والے بچوں کے لیے نسلوں کے لیے فائدہ مند ہو اور انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ اس طرح کی ڈسکیشنز کیری آن رکھیں گے تینکیو بری مچ پیورز ٹیک گوڈ کیر اللہ حافظ